ایک لمبا عرصہ یہ جو بلڈنگ میرے اقب میں دیکھ رہے ہیں یہاں میں فائن آرٹس کی کلاسز جو ہے وہ پڑھاتا تھا یہاں پہ بہت سے بچے بہت سے بچیاں بہت سے سٹوڈنٹس آرٹ کے سٹوڈنٹس یہاں پہ رونکیں لگی ہوتی تھیں یہاں پہ ہم بہت زیادہ پینٹنگز بناتے تھے آج میں کمیشنر صاحب سے جب ملاقات کے لیے آیا تو میں نے سوچا کہ میں اس بلڈنگ کا وزر کروں کہ آج وہ بلڈنگ کیسی ہے تو میں جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بلڈنگ بلکل بدل چکی تھی تو اس جگہ پہ اندر یہ تو بڑی خوبصورت بلڈنگ ہو گیا ہمارے ٹائم پہ تو یہ بڑی گندی سی تھی ہم خود اسے بڑا اچھے سے مینج کیا کرتے تھے تو اس وقت یہاں پہ اندر کی جو سیٹنگ ہے وہ بلکل بدل چکی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر ویسا ہی ہے وہ میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر سے یہاں سے بڑا خوبصورت بن چکا ہے اور اس کی اناغوریشن ہوئی تھی اناغوریشن آف فرم فور اوورسیز پاکستانی کمیشنر کمپلیکس گوچنہ والا بائے جلوفکار احمد کھومن یہ دوزار بائیس میں یعنی اسی سال فروری میں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کلاسز ہماری ہوا کرتی تھیں یہاں پہ بچے بیٹھا کرتے تھے گراؤنڈ میں اس کے علاوہ میں آپ کو آرٹ گیلری دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوتا تھا ویسا بھائی یہاں پہ آرٹ گیلری کا بورڈ ہوتا تھا اور یہ جو آپ ڈاگیز دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان ڈاگیز کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ہم یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی تیزی سے بدلا ہے سب ہماری آرٹ گیلری میں نے اب اپنی بنا لی جیٹی روڈ پہ ویسا بھائی ذرا آئیں اس گیلری کا آل دیکھتے ہیں کیا ہے اب میں اس طرف دیکھتا ہوں یہ بھائی ایک بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جن ملازم ہے اب یہاں پہ اچھا یہ گیلری اوپن ہے پیچھے یہ آرٹ سکول ابھی بھی لکھا ہوئے لیکن انہوں نے پینٹ کرنے کی کوشش کیا اسے ٹیسٹرک اینڈ اینڈنسٹریشن کچھ نہ ملا یہ ہماری آرٹ گیلری اور میرے خیال میں اب یہ آرٹ گیلری نہیں رہے گی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک خاصا یہ بچارے کا حال برا ہو گیا اب اندر یہ تھوڑا سا مجھے یہ ٹوٹا ہوا نظر آئے میں دیکھتا ہوں اندر سے کیا حال ہے ٹھیک ہے چیزیں ترقی کرنی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہترین ہو گیا اب یہ بلڈنگ اب بہتر ہو گئی ہے پہلے سے پہلے اتنی بہتر نہیں تھی اب یہ بہتر ہو گیا اور اب اوورسیز کے لئے اس بلڈنگ میں دیکھئے ہر لمحہ جو ہم جی رہے ہیں یہ ماضی بنتا جا رہا ہے اور وہ بھی ماضی تھا جب ہم یہاں پہ کلاسز میں لیا کرتا تھا اور آج یہ بلڈنگ بہترین بلڈنگ میں ڈھل چکی ہے آپ سب سلامت رہیں لیکن وہ فوٹوز وہ یاد دیں آج بھی ہماری یہاں پہ موجود اس جگہ پہ میں اپنی بائیک کھڑی کیا کرتا ہوں خیر اپنا بہت سا خیال رکھئے اپنا بہت سا خیال رکھئے